سوار راجع سما میں خواتین کے ریزرویشن بل کو پاس کیا گیا ہے اس موقع پر دہلی میں بی جے پی ہٹکارٹر میں جشن کا ماحول دیکھا گیا خصوصی پروگرام کا احتمام کیا گیا تھا پی امودی کے دفتر پہنچنے پر مہلہ مورچہ رہنما اور کارکنوں نے پھولوں کی پتیاں نچاور کر کے خواتین کارکنوں کا استقبال کیا اس دوران پی امودی نے خواتین کارکنوں سے خطاب بھی کیا انہوں نے کہا کہ یہ کوئی عام بل نہیں ہے یہ بل ملک کی تقدیر بدلنے والا ہے انہوں نے اپوزیشن کو بھی نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ پہلے بل کا نام وائٹ ووش کیا گیا آنے والی انے کون پیڑیوں تک اس نرنے کی چرچہ ہوگی اس دیوس کی چرچہ ہوگی میں پورے دیش کو ناری شکتی بندن ادریم سمسط کے دونوں سدنوں میں اور بھاری بہمت سے اور راج شبہ میں تو سروسنمتی سے پاس ہونے کی بہت بہت بدھائی دیتا پارٹی کے راستی ہے جھکھیا سری ڈیپی ندرہ جی انہیں سبھی بریشت ساتھی اور آج میں دیش کی ماتا و بہنوں کو بھی یہاں دور سے پرنام کرتا ہوں کبھی کبھی کسی نرنے میں دیش کے بھاگے کو بدلنے کی چھمتا ہوتی ہے اور آج ہم سبھی ایسے ہی ایک نرنے کے ساکشی بنے ہیں یہ پورے دیش کے لیے بہت ہی خاص سمجھ ہے یہ بھاگ پا کے ہر ایک کارکرسہ کے لیے بھی بہت خاص دین ہے آج ہر ناری کا آتما آتما بسوات ہر ناری کا آتما بسوات آسمان چھو رہا ہے کانگریس کلیگر راہل گاندی نے پارلیمنٹ کے خصوصی اس سیشن کے اختتام پر جمعہ کو پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ خواتین بزرویشن بل کے دون ایوانوں میں پاس ہونے پر اپنی رائے رکھی جس میں کہا کہ کانگریس کو افسوس ہے کہ دیگر پاسماندہ تبقات او بی سی سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے الہدہ کوٹا شامل نہیں کیا انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر وہ اختدار میں آئے تو مردم شماری کی بنیاد پر ان کی پارٹی ایک ذات پات پر عمل کرے گی راہل گاندی نے نرندر مودی حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر خواتین کے بل کو نافذ کرے اور مردم شماری یا حد بندی کا انتظار نہ کرے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اسے لاغو ہونے میں دس سال یا اس سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے اور ہمیں یقین نہیں کہ یہ ہوگا یا نہیں محلہ ارکشن تو بڑی اچھی چیز ہے اس کے بعد یہ دو کلوزز اس میں دو فوٹ نوٹس ہمیں ملے ایک کی محلہ ارکشن دینے سے پہلے محلہ ارکشن دینے سے پہلے ہمیں سینسس کرنا پڑے گا اور دوسرا ڈی لیمٹیشن کرنا پڑے گا اور ان دونوں چیزوں کو کرنے کے لیے بہت سال لگیں گے سچائی یہ ہے کہ محلہ ارکشن کو آج کیا جا سکتا ہے تینتیس پرسنٹ آج جو سیٹس ہیں لوگ سبہ میں ویدان سبہ میں وہ محلہوں کو دی جا سکتے ہیں کوئی کوئی complicated معاملہ نہیں ہے مگر سرکار وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں سرکار نے یہ دیش کے سامنے رکھ دیا ہے مگر reality یہ ہے کہ یہ implement آج سے دس سال بعد ہوگا یہ بھی نہیں معلوم کی ہوگا یا نہیں ہوگا تو ایک پرکار سے یہ distraction tactic ہے رہے ہیں تو نبے میں سے نبے لوگوں میں سے صرف تین لوگ OBC community سے کیوں ہیں پہلا سوال دوسرا سوال میں نے یہی analysis analysis budget کو دیکھ کے کی کہ یہ پورا ہندوستان کا budget کیا ہے اور یہ جو OBC officers ہیں یہ اس budget میں سے کتنا control کر رہے ہیں اور کیا control کر رہے ہیں جمعہ کو لوگ سوال کے آخری دن بیجے پیر اکنے پارلیمنٹ رمیش بدوری نے بی ایس پی لیڈر دانش علی کے خلاف قابل اعتراض تفسرہ کیا جس پر دانش علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے لوگ سوال سپیکر امرلا سے شکایتی خط سوپا دانش علی نے مزید کہا کہ جیسے ہی بدوری ان کے خلاف توہین آمد تفسرہ کر رہے تھے ان کی پارٹی کے ساتھی اور سابق مرکزی وزیر ہرش وردن ہس رہے تھے اپوزیشن ممبران نے بدوری کے نازبہ ریمارک پر تنقید کی اور بیجے پی ایم پی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ذرائع کے مطابق لوگ سوال سپیکر امرلا نے بدوری سے بات کی اور ان کے ریمارکس پر ناراضگی ظاہر کی سپیکر نے بدوری سے کہا کہ وہ اپنی زبان کا وقار پر قرار رکھیں وہیں دوسری جانب وزیر دفاع راجنات سنگھ نے لوگ سوال میں بدوری کی طرف سے دانش علی کے خلاف کی گئے جارہانہ ریمارکس پر افسوس کا اظہار کیا میں جو کل بھاجپا کے سانسد نے اہمریادت بھاشا کا پریوگ لوگ سوال میں کیا اس کے خلاف میں نے آدھن سپیکر صاحب کو پریولیج میں نوٹس دیا ہے کہ وہ ان پر کارروائی کریں کیونکہ جس طریقے کی بھاشا کا انہوں نے پریوگ کیا ہے امرتکال میں ہم جا رہے ہیں کیا آر ایس ایس کی شاکھاؤں میں اور نریندر موڈی جی کے نئے بھارت کی پریوگ شالہ میں کیڈر کو یہی پڑھایا جاتا ہے جب ایک چنے ہوئے سانسد کے خلاف ایسی بھاشا کا پریوگ ہو سکتا ہے سدن کے اندر تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کی ایک عام آدمی کے ساتھ آپ کا کیڈر کس طریقے سے پیش آتا ہو میں مجھے امید ہے کی لوگ سبائی سپیکر ہمارے سنگرکشک ہیں اور مجھے امید ہے کہ پردان منتری نریندر موڈی جی دیکھ رہے ہیں کہ یہ نئی بلڈنگ پارلمنٹ کی یہ سپیشل سیشن کاہے کے لیے بلایا گیا تھا زکاة فانڈیشن آف انڈیا نے مدیبردیش میں اقلیتی طلبہ کو مقابل جاتی امتحانات کی جانب راغب کرنے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے سوسائیٹی کا ماننا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں مقابل جاتی امتحانات میں مدیبردیش کی طلبہ کی نمائنگی میں اضافہ تو ہوا ہے لیکن اب بھی اقلیتی طلبہ کی وہ تعداد نکل کر سامنے نہیں آ رہی ہے جس کی توقع کی جا رہی ہے اقلیتی طلبہ کے بیچ مقابل جاتی امتحانات کو لے کر خصوصی تحریک کے حوالے سے زکاة فانڈیشن آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر زفر محمود نے بھپال میں مسلم دانشونوں سے خاص ملاقات کی مقابل جاتی امتحان میں مدیبردیش کی نمائنگی کو لے کر ڈاکٹر زفر محمود کچھ اس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں غازیباد پولیس نے ایسے تین ملزمان کو گرفتار کیا ہے جو کسانوں کو ان کی زمینوں کی خرید و فروقت کے نام پر دھوکہ دیتے آ رہے ہیں دراصل پورا معاملہ غازی آباد کے مسوری تھانے علاقے کا ہے یہ تین ملزمین جو پولیس کی حراست میں ہیں وہیں جو کسانوں کو ان کی زمین کی خرید و فروقت کے نام پر اپنی دھوکہ دہی کا نشانہ بناتے تھے ان ملزمان کے نام مکرم، عباس اور نور حسن پولیس کے مطابق ان کا ایک گروہ سرگرم تھا انہوں نے زیادہ تر ان سی آر کے کسانوں کا اپنا شکار بنایا ان کے گینگ لیڈر ابھی تک پولیس سے بھاگ رہے ہیں جس کے بارے میں غازیباد پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا دیکھیں سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک بکٹم آئے تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کچھ لوگوں کچھ لوگوں کے بارت بہتر اڈی کیلئی ہے جب ان کے پرادنا پسکے عدیوب پنجے کے لئے جانکاری وشتت کیا بیوشنا کی جا رہے گی وہ اس بیوشنا کے قرم میں ایک گروہ برکاش منایا اس گروہ کا جو مولڈر سوپرنڈی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کسان کو اپروچ کریں گے ان کو یہ آسوشن دیں گے کہ ہمارے کی زمین بہت اچھے داموں میں لپا دیں گے ایسا پرابرن دیتے ہوئے ایسا بشواس کو ان کو لیتے ہوئے وہ اس گینگ کے بکھیا اس گینگ کے ایک ہوکھیا سرس ہے سنجے وقت ایک بریک کا بریک کی بات پھر نوٹیں گے مشہور آنکولیجسٹ ڈاکٹر ستھارت ورز کے ساتھ دیکھئے سہت آپ کی کینسر دراصل ہے کیا کینسر ایک انکنٹرولڈ پرولیفریشن یا ڈیویجن آف سیلز ہے بیچ لیوڈس کی چومر اور لنپ فارمیشن عام آدمی کو پتہ کیسے لگے کی یہ کینسر ڈبلپ ہو رہا ہے اگر کسی کو کوئی گرانٹ یا گلٹی نیک میں لگتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو ایسے میں ڈاکٹر کو کنسرڈ کرنا چاہتی ہے کاران آدھکتر ہے جو کینسر پیشنٹس کی سنکھیں وڑھا رہے ہیں انوارمنٹل کاوزز لائف سٹائل کو ایک کو انڈا فارم آف چی لائک وہ اورل کیاوٹی کینسر کا کاران ہے دیکھئے ہی سہتاق کی رویوار دو پھر ایک بچ چھپیس منٹ پر صرف نوز جہاں کندزل آونتیپورا کی ڈار پریوار پر ٹوٹی قیامت تباہم انتظام و اور تیاریوں کی باوجود دولہا شادی کے دن نہیں پہنچا علاقے کے لوگ چنتت دولے کو گرفتار کرنے کی مانگ پولیس نے مابلہ کیا درچ ٹنبرگ کے ہیر ویٹنوں میں ستھتر سال پاد ستھانی لوگ وکاس کاریوں کا منہ رہے ہیں جشن ستھانی لوگوں نے آنطرک سڑکوں اور بھٹنی ویوستہ میں سودھار کے لیے ایل جی پرشاسن کا کیا آبھار ویاکت ایل جی پردیش ویڈان سبا کے مانسون ستھر کا آئی تیسرا دن ستھر کا دوسرا دن بھی رہا ہنگامے دار سی ایم کے سنگلپ پر راستی آپدا گھشت کرنے کا پرستہ ووٹنگ کے بعد پاریت ہونے کیوں بھی کیندریہ منتری انیوراک تھاکو نے سنسپ میں ویشیش محلہ منتریتوں کو بانٹی بٹھائی ٹویٹ کر کہا پردہ منتری جی کے نیفتی تنیتی اور نیرنی سے بھارت ایک اتحاسی پرد کا ساکشی بنا دیش پردیش میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہوریت چیرمن میروائز عمر فاروق نے آج چار سال بہت سنگر کی تاریخی جام مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا اور خطبہ دیا مسجد میں لوگوں کی بڑی تعداد دیکھی گئی ہوریت چیرمن میروائز عمر فاروق نے کہا کہ میروائز کا منصب ہمیشہ مذاکرات آمن اور باتشیت کے حق میں رہا ہے جب کشمیر گزشتہ سالوں کے دوران بہت سی تبدیلیاں کی گئیں کشمیر کو تنظری اور تقسیم کا نشانہ بنایا گیا جب کشمیر کا خصوصی درجہ ہٹایا گیا یوٹی کے لوگوں کو بے آروم مددگار چھوڑ دیا گیا ہوریت کنفرنس کے بیانات کو میڈیا میں نشر اور شائع کرنے سے روک دیا گیا میروائز نے کہا کہ کشمیر کا کچھ حصہ ہندوستان پاکستان اور کچھ حصہ چین کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ ہی میں پی امودی نے یوکرین کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ جنگ کا وقت نہیں ہے ہم ہمیشہ مذاکرات بیٹک کرتے رہے ہیں مذاکرات ہی بیس پر حل آنے کا باہد راستہ ہے ہریت کے لوگ پر آمن حل چاہتے ہیں تاکہ جنگ کشمیر مزید مشکلات نہ ہو ہمیں ہمیشہ اپنے کشمیری پنڈتوں کو واپس آنے کی دعوت دی ہے مزید 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 پہلے انسانی مزید ہمیں آنے آنے ساتھی ورمان سے دکھر اور شو سمجھ ہوگا اور مزید کی حق کے حق سے آگے بڑا ہری آنے 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 مزید آنے مزید مزید کہا یہ بہت ہم بہت نہیں صحیح اس دن میں ہم نے ہم ہر مسئل نے کہا وہ ہم اس کو اس روح کیا اس روح کیا مزید 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 جان کی مزید 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 محصور مزید کسی مزید 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 تعالیہ کے مخلصات کی غالبا زیادہ ہو اور شدعہ کے گمز سے مسائل 1900 کررہ آتا ہے خصورث سل خصورث سل لیکن کبھی ہمارا کوئی ساکت محافظ رہا ہے کبھی ہم سو درام 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 اور ہمارا نوم ہمارا درام 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 لینے ہمارا کوئی ساکت محافظ رہے ہیں میرا کوئی بس طرح اندرسل نہیں ہے ہم سر چیم پشنی کے راہے براہا اور رسوان کے بخلان درہیں جو کبھی ہمارا کی رجوع ہے اور یہ نیزا سدا ہے کی پراہتو ضرائشیں اس درام دے اور جانے کو وہیر تقریف کو دلائے ہمارا ہمارا کیا سماح کے مختص مرائی ساکت محافظ رہو گورنمنٹ کے طرف سے اس قدم کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں دیر آئے درست آئے اتنی دیر گھر میں ان کو بند رکھا نہیں جانا چاہیے تھا دوہزار انیس میں ہم میں سے کئی یا تو اپنے گھروں میں بند تھے یا گھروں سے باہر لے کے ہمیں کہیں رکھا گیا تھا ایک ایک کر کے زیادہ تر ہم میں سے وہ ہیں جنہوں نے عدالت کے دروازے کھٹ کٹ آئے اور عدالت کے ذریعے ہم باہر آئے اس بار بھی حکومت نے میروائی صاحب پہ کوئی احسان نہیں کیا چار سال کے عرصے کے بعد جب وہ ہائی کورٹ گئے اپنی رہائی کے لیے ہائی کورٹ نے اس چیز کا جب جائزہ لیا تو شاید حکومت مجبور ہوئی ان کو چھوڑنے پہ چار سال ان کو جیسے میں نے کہا کسی بھی حالت میں رکھا نہیں جانا چاہیے تھا چاہوں گا کہ وہ نہ صرف جامعہ مسجد میں بھی بلکہ باہر گھوم کے جو ان کی سوشو ریلیجیس ریسپونسیبیلٹیز ہیں وہ پوری طرح سے اب شروع کریں میروائز عمر فاروق کے جامعہ مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دینے پر پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت ہند نے دوہزار انیس میں ایک غلطی کی تھی اب بی جے پی اور اس کے ساتھی اس بات کا کریڈٹ لیں گے کہ میروائز کو ان کے ذریعے رہا کیا گیا بہت سے لوگ اب بھی اس علاقوں کے پیچھے ہیں انہوں نے کوئی احسان نہیں کیا میروائز ہمارے مذہبی رہنما ہے یہ جمہوریت کے خلاف تھا بہت بڑی غلطی کی گورنمنٹ آف انڈیا نے دوہزار انیس کے بعد جس طرح سے انہوں نے ہمارے جو یہاں مذہبی رہنما ہے ان کو خاما خاما ایرسٹ کیا بند کیا کنی کو جیلو میں ڈال دیا کنی کو گھر میں بند کیا جیسے میروائز عمر فاروق صاحب کو بند کیا اور بار بار ال جی صاحب بولتے رہے کہ وہ بند نہیں ہیں یہ بالکل کھلے ہیں تو اب جب ان کو ریلیز کیا ایک غلطی کو درست کیا انہوں نے تو اگر وہ سوچتے ہیں سرکار کے جو بی جی پی کے جو لوگ ہیں جو اس وقت بگلے بجا رہے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے پتا نہیں کیا کمال کیا ہے اور اس کے بعد جو بی جی پی کے جو باقی حمدر جمعاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم نے کر دیا ایک دوڑ لگی ہوئی ہے آپس میں کی کون کریڈٹ لے گا میروائز صاحب کو باہر آنانے کے لئے یا جو باقی ہے مشتاق ویری صاحب ہیں یا دعوودی صاحب ہیں یا وہ جو باقی لوگ ہمارے بند ہیں فیاد صاحب ہیں علم ادنی صاحب ہیں بہت سارے لوگ ابھی بند ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بی جی پی کی جو ایک پالسی ہے جمعہ کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کرنا اس کے بعد یہاں کے رہنماؤں کو خاما خاما جیل میں ڈالنا پھر ان کو چار پانچ سال کے بعد ریلیز کر کے کوئی احسان کرنا میں سمجھتی ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت ذاتی کر رہے ہیں میروائز صاحب ہمارے رہنماؤں ہیں مذہبی رہ پیشوہ ہیں سب یہ لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کو بند کرنا چار سال بند رکھنا دیٹین کرنا یہ ہر چیز کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے جمہوری نظام کے خلاف ہے میروائز عمر فاروق کے چار سال بعد جامعہ مسجد میں خطبہ دینے پر پیپلز کانفرنس کے صدر سجادلون نے خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ میروائز ممبر پر حاضر ہونے کے مستحق ہیں انہوں نے کہا کہ عدم تشدد ایسے مسائل کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے انہوں نے ہند پاک مذاکرات کی وقالت کی اور حکومت ہند کو مذاکرات کے لئے آگے آنے پر زور دیا میروائز صاحب کا جو انسٹیچوشن ہے ایک تو ریلیجس تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ایک سوسائیٹل کنوٹیشنز ہیں سماجی اس کے کنوٹیشنز ہیں کہ ان کو جو ہے چھوڑ دیا اور یہ جو میروائز صاحب کو ہے پچھلے تیس سال سے اکثر انٹرپٹ کیا گیا ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو فریکنسی تھی جمعہ کی نماز کی اسپیشلی یا کوئی بڑا دن ہوتا تھا اکثر جو ہے جتنی بھی سرکارے آئی ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ان کو نظر بند کیا اور یہ تو سب سے بڑا اپنیر تھا چاہ ساتھ تو اب میں میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا انسٹیوشن ہے وہاں اور جو جامعہ مسجد ہے وہاں ان انٹرپٹیڈ جو ہے نماز چلے اور اس کو پھر کبھی بند نہ کیا جائے الداف بخاری نے کہا کہ میں میر بائزمور فاروق جامعہ مسجد میں نماز پڑھ دیں کی اجازت دینے کے فیصلے کے لئے مرکزی وزیر داخلہ میں چاہو اور ایل جی منوسنہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو لیفٹ اینڈ گورنن صاحب ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے کہتے ہیں نا دیر آئے دو رست آئے دو دیر سے ہی کیا لیکن صحیح ڈیسیجن ہے مجھے امید ہے میروائی صاحب کہ جو شائکین ہیں جو ایک عرصے سے لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کے کہہ ہوئے شب سنیں آج ان کا وہ خواب بھی پورا ہوگا آنے والے دینوں میں ہم سب کا بھی خواب پورا ہوگا ہم بھی سنیں گے کسی دن جا کے یہ ہے کہ آج میروائی صاحب ریلیز ہوئے تو گامٹ آف انڈیا ہی نہیں ریلیز کیا ہم تو ہمیشہ کہتے تھے کوئی وار نہیں کر سکے گا آلطاب صاحب ہم ان کی فضاء آ رہی ہے ہم نے بھی دیکھا کہ کل بھو ساری لیڈرز نے آپ کو جوئنٹ ہمیں سپریسٹ لیڈرز بھی ہے کتنا اچھا قدم ہے میں کسی کو سپریٹس نہیں کہتا ہوں دیکھئے میں بتاؤں گا میں کبھی کسی کو سپریٹس نہیں کہتا ہوں ہم سب ایک سوچ کے ساتھ یہاں ہمارے لوگوں کا ایک سوچ تھا پرٹیکلی شاید وہ ہمارے لیڈروں نے کچھ خواب دکھائے تھے جن کی تعبیر کبھی ہو نہیں سکی تو آج اگر حقیقت پہ لوگ چلنا چاہتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کسی کو سپریٹس کہا جائے کسی کو مینسٹریم کہا جائے ہم سب جمو کشمیر کے لوگ ہیں اور آمنو چین چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے آمن چاہتے ہیں اپنے بہنوں کے لیے آمن چاہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے آمن چاہتے ہیں تو اسے کیا اچھا ہے آمن جب ہوگا انویسٹمنٹ آئے گی کاروبار بڑھے گا ٹیوریسٹ آئے گا اس ملک کی مجھنوی ترقی کے لیے جمو کشمیر کا آمن بہت زورت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر نارمل چی کی طرف آنا ہے مجھے تو لگتا ہے کشمیر نارمل ہے میں تو یہ کہتا ہوں یہ تو سرکاری افسران جو ہیں جو اس وقت ایڈمیسٹریشن چلا رہے ہیں میں ان کو بھی ایسی شکریہ ادا کرنا ہے نیوشنر کمشنر کشمیر وجہ کبار بدری نے کہا کہ میر بائز کی گھر میں نظر پندی سے رہائے کے درمیان جامعہ مسجد اور اس کے اطراف میں اب تک صورتحال پر امن ہے کبار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ امن کے فائدے ہیں اور جہاں تک سماجی مسائل کا تعلق ہے اس طرح کے مذہبی سکولرز کا اہم کردار ہے جو خبر آ رہی ہے بہت پیسفلی جو ہے نماز وہاں پہ ادا کر دی گئی ہے اور لوگوں کا بہت پیسفلی ہو رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیویڈنٹ ہے پیس پروسس کا لوگوں کے لیے اور اس کا کریڈٹ جو ہے سبھی لوگوں کو جاتا ہے ہماری ایجینسی اس کو جاتا ہے جنہوں نے بہت ساری سچویشن کو دیکھے کیونکہ سچویشن امپروو ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جو ہر چیز میں اس سال کے اگر میں بات کروں تیجاہے تولیب گارڈن میں ہائیش نمبر آف لوگ آئے چہہ مرناز جی آترہ میں آئے پھر ہم نے امپرووزم کے پروسسیشن دیکھا لوگ کانگریس پارٹی کے عوام مخالف فیصلوں پر مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا جمہوں میں کانگریس پارٹی کے کارکونرین قیمتوں میں اضافہ سمارٹ میٹر ٹول پلازا اور محکم جل شکتی میں مومگنہ گھپلے کے مسائل کو اٹھاتے ہوئے زبردست احتجاج کیا احتجاجوں نے کہا کہ حکومت جمہ کشمیر میں عام لوگوں کی اممگوں کو پورا کرنے میں نہ کام رہی ہے انہوں نے شدول کاش سیل میں اپلیکیشن دیا ڈلی کے یونین شدول کاش سیل میں انہوں نے کہا کہ یہاں چودہ ہزار کروڑ کا گھٹالہ ہوا ہے ایک آئی ہے صاحبی سر ال جی سرکار کے خلاف بول رہا ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ اس میں سی بی اے کی جانچ ہو جو ملاوث ہے اس کو سزا دو اس کو جیل میں برو کیونکہ یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے یہ ٹیکس کا پیسہ ہے لوگوں کا پیسہ ہے جو یہ لوگ لوٹ کے بی جے پی سرکار کھا رہی ہے اس کے بعد ہمارا دوسرا مدہ ہے جیسے یہاں پہ پچھلے پانچ چھے مہینے سے کانگریس اور باقی شہر کے لوگ عام لوگ تنگ آ چکے ہیں ان کے گلے میں ان کے دروازے میں ایک سکنگ مشین لگائی گئی ہے کھون چوسنے والی وہ ہے سمارٹ میٹر سمارٹ میٹر کے خلاف پورا جمہو کشمیر میں لوگ خلاف ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں برباد مت کرو جس کی پانچ سو کی بلا رہی تھی اس کی آج پانچ ہزار روپی آ رہی ہے ہم کہتے ہیں ان کو اکھاڑ کے پھینک دو اس سے ہمارے گریبوں کا گلت گھٹا گیا گریب بہت پریشان ہے لیکن آل جی سرکار کو بی جے پی کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے دیش پردیش میں فیلحالت نہیں نمسکار